اسلام علیکم دوستو میں ہوں خانون ریاض تو آپ تو دیکھ رہے ہیں میرے چینل خانون اے جے کی ٹی وی دوستو آج میں نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا لائک کریں یا کمنٹ کریں یہ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آج ایسی بات کہنے والا ہوں کہ جو اور لوگ بھی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ آگیا جی یہ بماری آئیے بیڑو سے آئیے بکری یا چوہے کھانے یہ ایسے ویسی نہیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ٹھیک ہے لوگوں پر وہ عذا عذاب کیسا ہے عذاب ایسا ہے کہ لوگوں کو لگے یہ بدواہ ٹھیک ہے بدواہ دے دیئی ہے جو وہ لوگ ہیں کشمیری کشمیری آپ تو جانتی ہوں گے واقف ہوں گے کہ کس طرح ظلم ہوتا ان پر ٹھیک ہے ماں کی عزت اتاری جا رہی ہے بہنوں کی عزت اتاری جا رہی ہے بیٹوں کو باپ کو مارا جا رہا ہے قتل عام کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے قتل عام کیا جا رہا ہے تو ایسی بات تو نہیں یہ تو بدواہ لگنی تھی اللہ تعالیٰ بندے کو عزماتے ہیں بندے کو عز دیکھتا ہے کہ کیا کر رہا ہے بندہ کے بات یہ کرے گا ان کی یا اللہ تعالیٰ نے پھر یہ تھوڑا عذاب پہ جائے تھوڑا یہ اتنا بڑا نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک معمولیس ہے تو بندے یہ پریشان ہو گئے ہیں سب ملکوں کے پاس گئے یہ سب ملکوں کو کہا کے بارے مران حان صاحب نے سارے ملکوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر کا مقدمہ اٹھائیں ٹھیک ہے وہ بڑی بڑی یہاں پر نہ عدالتوں میں گئے بارلے ملک کی عدالتوں میں گئے لوگوں کا کہا کہ وزیر آدموں کو کہا ٹھیک ہے پرائیم منسٹروں کو کہا کہ ان کی بات اٹھائیں ٹھیک ہے یہ کیا تھی یہ کشمیر کی حسوسی حسیت جو ان کی حسوسی حسیت تھی وہ بھی حکم کر دی تو یہ ایسا ہی ہو سکتا ہے ایک تو صحیح بات ہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے اچھے کام کرنی چاہیے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں دبائی کے پاس گئے دبائی نے کہا کہ میرا تجارت کا ہے یہ میں نے تجارت کرنی ہے تو اس نے بھی ڈال مٹھول دیا ٹھیک ہے سعودی عرب کے پاس گئے اس نے بھی یہ کھا کہ جی میرا بھی تجارت کا ہے یا تجارت کیا کرنا تجارت ہوگی یہ دنیا کے کام ہے ٹھیک ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے کام ہے تو آپ کو تھوڑا گول کرنے چاہیے تو یہ کرونا وائرس صرف یہ کشمیریوں کی یہ کشمیریوں نے جدو جاہت کی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ ایک آواز نکالی ہے اللہ تعالی نے سنی ہے تو اس وجہ سے ایک چھوٹی سی بماری پیدا ہوگی ہے جو کہ کرونا وائرس ہے تو چین نے کیا کیا چین نے کیا کیا جی یہ چین سب سے پہلے چین میں کیوں آیا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ عبادت نہیں کرنی روزے نہیں رکھنے اور پتہ نہیں یہ کیا کہ آپ بنیے لگا دی تھی ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے سب سے پہلے تو اسے پکڑ ہوئی پھر آستہ 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 بہت سے ملکوں میں پوری دنیا میں یہ پھیل چکا ہے تو پاکستان میں بھی آ چکا ہے یہ مریض آ چکے ہیں لیکن اللہ تعالی کا شکر ہے یہ مریض ان کا ٹریٹ میں جاری ہے ٹھیک ہے ان کا علاج جاری ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی ویکسین تو مل ہی جائے گی اگر نہ ملی تو اللہ تعالی خود بہت یہ بماری ختم کر دیں گے ہمیں دعا کرنی چاہیے ٹھیک ہے جو کشنیری ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے تو ہر وقت دعا کرنی چاہیے تو یہ موڈی کو کہنا چاہتا ہوں میں ایک چھوٹا سا کہ موڈی آپ نہ بندے کے پتر بن جائیں ٹھیک ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو دھمکی دے رہا ہوں یہ آپ تو بڑے لیڈر ہیں تو آپ کو آپ کی رہنے لیکن میں چھوٹا سا ایک کہہ رہا ہوں کہ بندوں ہوں تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نا انسان بن جائے آپ بھی انسان ہیں آپ یہ کوئی یہ نہیں ہے کوئی اور محلوقات ہیں یہ آپ انسان ہی ہیں تو کشمیریو پر کلفیو ہے جو لگایا ہوا اسے اٹھاؤ تو انہیں سانس کی جو ہے نا سانس چینے دو تو ٹھیک ہے یہ ہی میں نے بات کہنا تھی چھوٹی سی کشمیریو پر اگر یہ کلفیو اٹھ گیا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو ہے نا کرونا وائرس یہ سب ہتم ہو جائے گا ایسی بماری رہے گی نہیں تو دوستو مجھے دید یہ اجازت تو پھر میں آخر بھائی کہوں گا کہ اگر ویڈیو کیسے لگیا تو اس پر لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں موسیقی